وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اور اپنے غیر شادی شدہ آزاد افراد اور اپنے غلاموں اور کنیزوں میں سے باس علایت افراد کے نکاح کا احتمام کرو کہ اگر وہ فقیر بھی ہوں گے تو خدا اپنے فضل و کرم سے انہیں مالدار بنا دے گا کہ خدا بڑی وسط والا اور صاحب علم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین موضوع گفتگو نکاح اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے وہ افراد جن سے نکاح کرنا حرام ہے یعنی وہ خواتین مرد کی نسبت کے جن سے نکاح کرنا حرام ہے اور وہ مرد خواتین کی نسبت کے جن سے نکاح کرنا حرام ہے جن افراد سے نکاح کرنا حرام ہے وہ دو حصوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں پہلے مرحل میں نمبر ایک وہ افراد جو محرم ہیں اور نمبر دو وہ افراد جو محرم نہیں ہیں لیکن نکاح کرنا ان سے حرام ہے اگر مثال دی جائے ان افراد کی جو محرم نہیں ہیں لیکن ان سے نکاح کرنا حرام ہے تو مثال دی جائے سکتی ہے کہ اگر کوئی مرد کسی خاتون سے گناہ کرے اب یہاں پر توجہ دلائیں کہ فق میں مسائل کو واضح کرنے کے لیے الفاظ صحیح طریقے سے ادا کرنا ضروری ہیں جن سے مفہوم کلیر ہو جائے تو اب اگر یہی کہہ دیا جائے کہ اگر کوئی مرد کسی خاتون سے گناہ کرے تو گناہ چھونا بھی ہے اور بہت سے کام بھی گناہ ہے لیکن جو مسئلہ ہم بیان کر رہے ہیں وہاں پر کلیر گفتوگی ضرورت ہے یعنی اگر کوئی مرد کسی خاتون سے زنا کرے اور وہ خاتون شادی شدہ ہوں اور شہر والی ہوں یا یہ کہ طلاق ہو گئی ہو لیکن وہ طلاق رجعی کی عدت میں ہوں یعنی شہر نے طلاق دی ہے اور اب ان کی عدت چل رہی ہے تو گو کہ یہ خاتون محرم نہیں ہیں اب ان سے نکاح حرام ہو گیا ہے ہمیشہ کے لئے تو یہ تو سی ایک مثال تو جس طرح سے اس مرد سے نکاح حرام ہے اس خاتون کا بلکل اسی طریقے سے اس خاتون کا نکاح حرام ہے اس مرد سے تو پہلے مرحلے میں گفتوگ کرتے ہیں محرم کے بارے میں محرم تین اقسام کے ہیں محرم نسبی یعنی جو رشتے کی وجہ سے محرم ہیں اور یہ رشتہ پیدائیشی رشتہ ہے نمبر دو محرم سببی یعنی شادی کی وجہ سے رشتہ قائم ہوا ہے نمبر تین محرم رضاعی یعنی دودھ پینے کی وجہ سے ایک مرد کے لیے جو محرم خواتین ہیں ان میں سے نمبر ایک ماں ماں کی ماں اور باپ کی بھی ماں اور جتنی بھی نسل ان سے اوپر ہے یعنی نانی کی بھی ماں پر نانی کی بھی ماں یہ سب محرم ہیں نمبر دو بہن نمبر تین بیٹی اور بیٹی کی بیٹیاں اور جتنی بھی نسل نیچے تک ہو یہ سب کی سب محرم ہیں اس شخص کے لیے کہ جس کی یہ بیٹی ہے نمبر چار خالہ اور ماں کی خالہ اور باپ کی خالہ اسی طریقے سے نانی کی خالہ اور دادی کی خالہ نمبر پانچ پھپی ماں کی پھپی بھی باپ کی پھپی بھی اور نانی کی پھپی بھی اور دادی کی پھپی بھی اسی طریقے سے نانا کی پھپی بھی اور دادا کی پھپی بھی اسی طریقے سے جو پہلے ہم نے خالہ کی مثال دی اس میں بھی نانا اور دادا کی خالہوں کا بھی یہی حکم ہے نمبر چھے بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں اور ان کی جتنی بھی اگلی نسل ہے نمبر ساتھ بہن کی بیٹیاں اور ان کی جتنی بھی اگلی نسل ہے تو یہ تو تھی پہلی قسم دوسری قسم ہے سببی یعنی رشتہ ازدواج کی وجہ سے پس ایک مرد اگر کسی خاتون سے شادی کرتا ہے تو بی بی اس کی محرم ہے بی بی کی ماں محرم ہے اور اسی طریقے سے بی بی کی نانی محرم ہے اسی طریقے سے بی بی کی دادی محرم ہے نمبر تین بی بی کی بیٹی اور اس جانے توجہ دلائیں کہ بی بی کی بیٹی محرم ہوگی فقط نکاح کے بعد محرم نہیں ہوگی بلکہ جب تک ایک جنسی تعلق برقرار نہ ہو جائے اس وقت تک بی بی کی بیٹی محرم نہیں ہوگی نمبر چار بہو اور نمبر پانچ باپ کی بی بی ہیں تو یہ تمام خواتین محرم ہیں ایک مرد کے لیے لیکن یہ خواتین محرم ہیں رشتہ ازدواج کی وجہ سے تیسری قسم ہے محرم رضائی یعنی اگر ایک لڑکا یعنی بچہ شرائط کے ساتھ ایک خاتون کا دودھ پیے تو یہ خاتون محرم ہو جائے گی اس خاتون کی ماں محرم ہو جائے گی اس خاتون کی نانی اور دادی محرم ہو جائیں گی اس خاتون کی بیٹیاں محرم ہو جائیں گی اس خاتون کی خپیاں محرم ہو جائیں گی اس خاتون کی بہنیں محرم ہو جائیں گی تو یہ تو ہے تیسری قسم کے جو دودھ پینے کی وجہ سے ہے اب بیان کرتے ہیں تین اقسام خواتین کی نسبت کے خاتون کے محرم کون کون ہے تو اگر پہلی جو اقسام بیان کی انہی کو برقس کر دیا جائے تو نتیجہ نکالا جا سکتا ہے لیکن دوبارہ بیان کرتے ہیں خواتین کے کچھ محرم ہیں نسبی یعنی جس گھر میں یہ رڑکی پیدا ہوئی ہے تو پیدائشی رشتوں کی وجہ سے کچھ محرم ہیں جن میں سے نمبر ایک باپ اور باپ کا بھی باپ اور اسی طریقے سے ماں کا باپ نمبر دو بھائی نمبر تین بیٹا اور بیٹوں کے بیٹے اور جتنی بھی اگلی نسل ہو نمبر چار چچا نمبر پانچ مامو نمبر چھے بھانجے اور بھانجوں کی اگلی نسل نمبر سات بھتیجے اور بھتیجوں کی اگلی نسل دوسری قسم خواتین کے لیے کہ جو محرم ہیں رشتہ ازدواج کی وجہ سے ان میں سے نمبر ایک شہر نمبر دو سسر نمبر تین داماد نمبر چار شہر کا بیٹا اور نمبر پانچ ماں کا شہر یعنی اگر کسی خاتون کی ماں نے شادی کی ایک دوسرے فرد سے یعنی اس بچی کی ولادت کے بعد یا بالفاظ دیگر کہ اس کے باپ کے علاوہ کسی اور مر سے جب شادی کی تو وہ اس کا محرم مانا جائے گا تیسری قسم خواتین کے لیے محرم افراد کی وہ ہے دودھ پینے کی وجہ سے یعنی اگر ایک بچی کسی خاتون کا دودھ پیتی ہے البتہ شرائط کے ساتھ کہ جو شرائط انشاءاللہ اگلی لیکچرز میں بیان ہوں گی دودھ کے مسائل میں تو اگر کچی شرائط کے ساتھ دودھ پیتی ہے تو وہ اس کے جو محرم افراد مانے جائیں گے جس خاتون کا دودھ پیا ہے اس کا شوہر اس کا محرم ہوگا یعنی باپ مانا جائے گا رضائی اس کے بیٹے اس کے محرم ہوں گے اس خاتون کے نانا اور دادا اس کے محرم ہوں گے اسی طریقے سے اس خاتون کے چچا اور مامو اس کے محرم ہوں گے اس خاتون کے بھائی بھی اس بچی کے محرم ہوں گے تو یہ تو تھیں چند اقسام محرم افراد کی ان تمام محرموں سے نکاہ کرنا حرام ہے مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی بی بی کی موجودگی میں اپنی بی بی کی بہن سے نکاہ کر حتی اگر وہ اپنی بی بی کو طلاق رجعی دے چکا ہے تو اس عدت میں بھی اپنی بی بی کی بہن سے نکاہ نہیں کر سکتا ایک سوال کے ذہن میں آ سکتا ہے کیا ایک مرد اپنی بی بی کی بھانجی یا بہتیجی سے نکاہ کر سکتا ہے تو جواب یہ ہے کہ اگر بی بی اجازت دے تو اس کا شہر اس کی بھانجی یا بہتیجی سے نکاہ کر سکتا ہے لیکن اگر بی بی اجازت نہ دے تو یہ نکاہ صحیح نہیں ہوگا اگر کوئی شخص کسی خاتون سے زنا کرے تو اس کی بیٹی سے بعد میں نکاہ نہیں کر سکتا لیکن اگر پہلے نکاہ کر لے اور اس سے پہلے کہ اس کی بیٹی سے جنسی تعلق برخرار ہو اس کی ماں سے گناہ کرے تو ایسی صورت میں اس کی بیٹی کے ساتھ زندگی گزارنا جائز ہے کیونکہ نکاہ ہو گیا لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ بھی زندگی نہ گزارے مرد کے لیے کافر خاتون سے نکاہ کرنا جائز نہیں ہے لیکن اگر کافر ایک کتابی ہو یعنی مسلمان سے نانکاہ دائمی جائز ہے اور نانکاہ منقطع یعنی متا جائز ہے اگر کوئی خاتون عدت میں ہوں اب یہ عدت طلاق رچی کی بھی ہو سکتی ہے طلاق بائن کی بھی ہو سکتی ہے اس طریقے سے متا کی بھی ہو سکتی ہے اور وفات کی بھی ہو سکتی ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ اگر عدت میں کسی کے ساتھ معاذ اللہ سے نہ کیا جائے تو بعد میں اس سے ازدواج نہ کی جائے لیکن اس میں ایک مورد ایسا ہے کہ جس پر بہت زیادہ تعقید ہے یعنی اگر کوئی شخص کسی خاتون سے معاذ اللہ زنا کرے اور وہ کسی شخص کی طلاق رجی کی عدت عدت میں ہو تو اس خاتون سے نکاہ نہیں ہو سکتا فرض کریں شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی اب یہ خاتون عدت میں ہیں اور کوئی دوسرا شخص اس خاتون سے زنا کر لے اب عدت ختم ہونے کے بعد بھی یہ مرد اس خاتون سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ شہردار خاتون سے اگر کوئی زنا کرے تو یہ عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے اسی طریقے سے اگر کوئی عورت طلاق رجی کی عدت میں ہو تو اس سے بھی اگر کوئی زنا کرے تو وہ عورت اس زنا کرنے والے مرد پر ہمیشہ کیلئے حرام ہو جائے گی اسی طریقے سے اگر معاذ اللہ کوئی مرد کسی کے ساتھ مکمل جنسی گناہ کرے تو جس مرد نے جس کے ساتھ جنسی گناہ مکمل طور پر کیا ہے اس کی ماں اس کی بہن اس کی بیٹی اسی طریقے سے اس کی رضائی ماں رضائی بہن اور رضائی بیٹیاں اس گناہ کرنے والے شخص پر ہمیشہ کیلئے حرام ہو جائیں گے اور حلال ہونے کا کوئی بھی طریقہ نہیں ہے اب یہاں اس بات کو دوبارہ بیان کر دیں کہ اگر کوئی خاتون طلاق بائن کی عدت میں ہیں یا عدہ وفات میں ہیں اور اگر اس سے کوئی معذلہ زنا کرے تو بہتر ہے کہ اس خاتون سے نکاح نہ کیا جائے لیکن اگر کوئی خدا نہ خاص سائے گناہ کرے اور بعد میں اس خاتون سے نکاح کرنا چاہے تو جن مرجع کی وہ تقلید میں ہے ان سے سوال کرے کیونکہ عام طور پر اس خاتون کے ساتھ اس گناہ کے بعد نکاح کو جائز خرار دیا جاتا ہے کہ یہ کام یعنی نکاح جائز ہے لیکن جو اس نے گناہ کیا وہ حرام تھا لیکن اس گناہ کی وجہ سے عدت کے بعد نکاح کرنا جائز رہے گا اگر کوئی شخص کسی کواری لڑکی سے یا طلاق شدہ سے لیکن طلاق شدہ ایسی کہ جو طلاق رجی کی عدت میں نہ ہو خدا نہ خاص طاقہ معذلہ زنا کرے تو اس لڑکی سے شادی نہ کرنا بہتر ہے لیکن شادی ہو سکتی ہے اس طریقے سے اگر کوئی عورت خدا نہ خاص طاقہ معذلہ زنا کرے گو کہ جس سے اس نے زنا کیا ہے اس پر تو وہ ہمیشہ کے لئے حرام ہو گئی لیکن اپنے شہر پر حرام نہیں ہوئی اب اگر یہ زنا کی عادی ہو چکی ہے تو شہر کے لئے بہتر ہے کہ ایسی خاتون کو طلاق دے دیں اور یہی وہ مورد ہے کہ جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ایسی خاتون کو طلاق دینے سے عرشہلائی نہیں ہلتا ہے یہ طلاق غلط طلاق یا مخروط طلاق یا قابل نفرت طلاق نہیں ہے بلکہ یہاں پر طلاق دینا بہتر ہے اب یہ ایک مسئلہ آپ کی خدمت بیان کیا کہ اگر کوئی شخص خدا نہ خواستہ معذلہ کسی مرد کے ساتھ بدفعلی کرے یعنی مکمل ایک جنسی تعلق برقرار کرے تو جس مرد نے یہ کام کیا ہے تو جس کے ساتھ کیا ہے اس کی ماں بہن اور بیٹی چاہے وہ حقیقی ہوں چاہے وہ رسائی ہوں یعنی دودھ شریک ہوں وہ اس حرام کام کرنے والے پر ہمیشہ کے لئے حرام ہو جائیں ایک مسئلہ کی جانب آپ کی توجہ دلائی کہ اگر کوئی شخص معذلہ کسی مرد کے ساتھ گناہ کرے اور ایک مکمل جنسی تعلق برقرار کرے تو جس شخص نے یہ گناہ کیا ہے جس مرد کے ساتھ یا جس لڑکے کے ساتھ تو جس کے ساتھ کیا ہے اس کی ماں اس کی بہن اس کی بیٹی چاہے وہ حقیقی ہوں اور چاہے وہ رسائی ہوں یعنی دودھ شریک ہوں وہ اس گناہ کرنے والے پر حرام ہو جائیں گی اب سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ اگر پہلے نکاح ہو جائے تو پہلے اگر نکاح ہو جائے اور جنسی تعلق کسی خاتون سے برقرار ہو جائے بعد میں اس کے بیٹے یا اس کے بھائی کے ساتھ یہ گناہ کیا جائے تو ایسی صورت میں کیونکہ پہلے عورت سے نکاح ہوا ہے تو یہ نکاح صحیح رہے گا لیکن اگر اس خاتون کو طلاق دے دی اور اب دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو احتیاط واجبی ہے کہ دوبارہ نکاح نہ کریں یہ ایک احتیاط ہے جنسی تعلق جنسی تعلق اس بیوی سے برقرار کیا جا سکتا ہے جو نو سال کی ہو چکی ہو نو سال سے کم عمری میں جنسی تعلق کا برقرار کرنا جائز نہیں ہے اگر کوئی مرد حالت احرام میں ہو یا خاتون حالت احرام میں ہو یا دونوں حالت احرام میں ہو تو ان کے لئے نکاح کرنا جائز نہیں ہے اب اگر نکاح کریں گے تو جس سے نکاح کیا ہے اول تو نکاح صحیح نہیں ہے اور بعد میں یہ دوبارہ نکاح کو کنٹینیو نہیں کر سکتے اور نہ ہی یہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں یہ حرام ہو جائیں گے دوسرے کے لئے ہمیشہ کے لئے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو تین دفعہ تعلق دے اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ موضوع شیع اور سننی کے درمیان بہت ہی ایک ہوت ٹاپک ہے البتہ اہل حدیث اس مسئلے میں شیعوں سے قریب ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر شیعوں کی رائے قابل قبول ہے مسئلہ یہ ہے کہ اصل طلاق کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے طلاق دے دی بعد میں نکاح کر لیا یا رجوع کر لی پھر طلاق ہو گئی اگر دوبارہ زندگی شروع کر دی تو پھر طلاق ہوئی پھر یا نکاح کر لیا یا رجوع یہ ہو گئیں دو طلاق ہیں پھر زندگی شروع ہو گئی اب اگر طلاق دی تو یہ مانی جائے گی تیسری طلاق اور اس تیسری طلاق کے بعد یہ خاتون آزاد ہے جس سے چاہے شادی کرے یعنی مرد اس سے رجوع نہیں کر سکتا تیسری طلاق کے بعد مرد کے رجوع کا ختم ہو جائے گا خاتون آزاد ہیں وہ جس سے چاہے شادی کریں اور جب مکمل جنسی تعلق برقرار ہو اور اب اگر وہ مر جائے یا طلاق دے دے تو اب وہ پہلے شہر سے شادی کر سکتی ہیں حضرت عمر نے اپنے دور میں کہا کہ میں ایک ہی وقت میں تین طلاقیں جاری کرتا ہوں اور اسے دینی نشستوں میں کہا جاتا ہے یا فقی اسلام میں کہا جاتا ہے کہ تین طلاقیں ایک مجلس میں یہ کام شیعوں کے نزدیک صحیح نہیں ہے اور ایک نشست میں تین طلاقیں نہیں ہوتی اور بہت سارے جدید اہل سنت کے اسلامی سکولر شیعوں کی اس رائے کو قبول کرتے ہیں اور حضرت عمر کی اس رائے کو قبول نہیں کرتے لہٰذا ایک تعداد اہل حدیث کی یہ کہتی ہے کہ یہ فیصلہ حضرت عمر کا صحیح نہیں ہے اور شیعوں کی رائے کو وہ صحیح مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی قرآن کی تعلیم ہے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے تو یہ تو تھی ایک مختصر سی گفتگو تین طلاقوں کے بارے میں پس اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو تین دفعہ طلاق دے دے تو تیسری طلاق کے بعد یہ اس پر حرام ہو جائے گی جب تک کہ یہ دوسرا نکا نہ کرے شرائط کے ساتھ اگر کوئی مرد توافن نسان نہ کرے یا کوئی خاتون توافن نسان نہ کرے تو وہ اپنے شہر کے لئے بھی خاتون جائز نہیں ہے اسی طرح سے شہر اپنی بیوی سے جنسی تعلق برخرار نہیں کر سکتا اسی طریقے سے یہ خاتون کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی اور یہ مرد بھی کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا یہ تھی ایک گفتگو ان افراد کے بارے میں جن سے نکا کرنا جائز نہیں ہے خداون تبارک وطالہ سے دعا ہے کہ بحق محمد وعلي محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنے خجتوں خصوصا امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علی محمد وعلي الطاہرین